گوشت خنزیر کا خون ابھی کوئی غیر مسلم آپ کے کپڑے پہ لاکر اس پد جانور کا خون پھینک دے آپ لڑائی کرو گے اس سے بھی اور اے شیطان شیطان کے افعال کو اپنانے والوں قسم خدا کی حدیث رسول کی روشنی میں تمہارے لئے حدیث کا فتوہ ہے کہ اگر تم پاس کے پتے پیٹ رہے ہو تو اپنے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور خنزیر کا خون لے رہے ہو اللہ کے واسطے یہ دونوں لطیں چھوڑو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کی فکر کرو حالہ بہت خراب ہیں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ کہاں بیٹھے ہو آپ جو آپ کا دشمن شائرہ ہے قسم خدا کی وہ ہی آپ خود کر رہے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے اسے آپ کے لئے کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ وہ سب کر رہے ہو جانتے ہیں آپ ابتدائی اسلام میں شراب حرام نہیں ہوئی بلکہ ایک لمبا پیریٹ جو ہے شراب کے لئے سکوت اختیار کیا گیا پھر شراب کے لئے ہلکی سی ممانیت کی گئی پھر یہ ہوا کی نہیں نماز جب پڑھنا ہوا کرے تو شراب نہ پیا کرو پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ اس میں کتنا نفع ہے کتنا نقصان ہے مگر نقصان زیادہ ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ اور یہاں تک کی جنابے والا جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے جانتے ہیں آپ میں خانہ آباد تھا لوگ شراب کی چسکیاں لے رہے تھے اور جام و مینا چل رہا تھا مگر جیسے ہی منادی رسول نے آواز دیا تھا اے میخانوں میں بیٹھ کر شراب پینے والوں تمہیں کچھ ہوش ہے آج اللہ نے بلبلے صدرہ کے توسط سے یہ آیت کریمہ نازل فرما دیا ہے جانتے ہیں آپ وہی لوگ جو میخانے میں بیٹھے تھے جیسے ہی وہ سنے جنابے والا جو مو میں تھا جو شراب مو میں تھی اس کو اگل دیا ہے پیمانے کو تونگ دیا ہے بھرتنوں کو تونگ دیا ہے اور لگتا تھا کہ پورے مدینے میں شراب ہی شراب بہی رہی تھی اللہ حکر جب تک ممنہ نہیں تھا تب تک پی رہے تھے لیکن جب ممانیت ہوئی تو اتنا شدت کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ایک کیوں رول عطا کیا ہے کہ شراب پھیکا ہی نہیں ہے بھرتن بھی توڑ ڈالیں حضرت علی مولا کائنات سے کسی نے پوچھا اس شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد کہ آپ کا موقف کیا ہوگا بھرتن علی مولا کائنات نے فرمایا سنو میرا موقف سنو کیا ہوگا لیکن انہوں نے کہا اب کیا ہوگا مولا تو آپ نے فرمایا اگر شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے سمندر خوشک ہو جائے پھر اس میں سبزے ہو گئے گھاس پھوس ہو گئے اور علی سے کہا جائے یہاں پر شراب کبھی گری تھی اب وہاں پر ساک سبزے ہو گئے ہیں علی کیا اپنے دلدل کو چراؤ گے تو علی انکار کر دے گا کہ علی اپنے دلدل کو ایسے مقام پر نہیں چرائے گا جہاں پر شراب گری رہی ہوگا مگر تاریخ بتاتی ہے حدیث کے الفاظ شاہد ہیں سنو بکر صدیق سے لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر آپ نے تو کبھی شراب نہیں پیا آپ نے تو کبھی شراب نہیں پیا دور جاہلیت میں بھی شناہ پھلتے مبکر صدیق نے نہیں پیا لیکن کوئی ممانیت نہیں تھے اجازت تھی کچھ بھی پی سکتے تھے حدو بکر سے پوچھا گیا کہ جب منع نہیں کیا گیا تھا آپ کو تو آپ کیوں باز رہے سنو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اپنی انی کنت و اصون و ارزی و اصون و مروتی و احفظ و گروتی میں شراب اس لیے نہیں پی رہا تھا دور جاہلیت میں کہ میں اپنی عزت بچا رہا تھا اپنی آبرو بچا رہا تھا اپنی ناموس بچا رہا تھا اگرچہ اسلام میں شراب پہلے ممانیت نہیں تھی مگر میں اپنی عزت و آبرو بچا رہا تھا شراب سے قطع تعلق کر کے اللہ ہوتا تو حضرات اللہ کے واسطے اس ماحول سے جو بچے ہمارے اس ماحول میں آ گئے ہیں ان کے ساتھ نرم و رویہ اختیار کیا جائے اور ایک بات سمجھ دیجئے کہ آپ کا دشمن آپ کے علاقے میں نشاہ اور چیزوں کا کسرت سے استعمال چاہتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کی جوانی برباد جائے اور جو شرابی ہوتا ہے جواری ہوتا ہے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں تو آپ کی تباہی کا سامان خود آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہو اذا خدا کے واسطے شراب جو بچے پی رہے ہیں ان کو چنکار کر قرآن نے کہا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت و نوزد الحسنہ کی اللہ کے راستے کی طرف اللہ کی طرف بچوں کو نوجوانوں کو انسانوں کو بلاؤ اچھی نصیحت کے ساتھ وعد و نصیحت کے ساتھ اس لئے بچوں پر خاص نگاہ رکھی جائے اور بچوں کو شراب وغیرہ سے بچایا جائے ہر اچھی سے بچایا جائے جس سے ان کی کڈنی برباد جائے ان کی زیانت برباد جائے ان کا عقل برباد جائے ان کا شور برباد جائے ہر اس چیز سے ہمیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کے بچوں کو ہم مولوی لوگ بھی سن لیجئے آپ آپ کا کام یہ دو رکعت نماز پڑھا کر پھرست نہیں لے لینا ہے ڈاکٹر اقبال نے اسی پر چپتے ہوئے جملے کہا تھا کہ قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے قوم کیا ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا جانے بچارے دو رکعت کے امام آپ دو رکعت نماز پڑھا کریں